دی جائپو ڈائیلوگز اینوال سمیٹ 2024 راشتروازیوں کا مہاکم ریجسٹریشن لنک کے ساتھ آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے آپ جائیں ریجسٹریشن لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ کلک کر کے آپ اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں سودان شتریویدی جی ادھر آپ دیکھ رہے ہیں مادوی لتا جی اور ڈاکٹر آنند رنگ ناثن بھی ہوں گے اس میں وشنو شنکر جائن بھی ہوں گے اس کے احترکتے کل اسی سے ادھک پربودھ لیکھک چنتک وقتہ سبھی راشتروازی مہانبھاؤ یہاں آپ کو ملیں گے آپ لوگوں سے انرود ہے کہ آپ کرپیہ ادھک سے ادھک سنکھیا میں اس میں بھاگ لیں اس کو سفل بنا نمستے آپ سبھی سے انرود ہے کہ کرپیہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بانگلہ دیش میں اسٹیتی ابھی بھی چنتا جنگ بنی ہوئی ہے آج ڈاکٹر جائے شنکر نے پارلیمنٹ میں اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے اور پارلیمنٹ کے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کل کس پرکار سے شیخ حسینہ کی اور سے ان کو ایک ریکویسٹ ملی ایٹ شارٹ نوٹس اور بانگلہ دیش آتھورٹیز نے ائر کلیرنس مانگی اور اس کے بعد شام تک شیخ حسینہ جو تھی وہ ڈلی آگئی تھی اور ابھی یہیں ہیں اور یہیں کچھ سمیے کے لیے رہیں گی ساتھ میں انہوں نے ایک اور بھی بات کہی وہ یہ کہ الف سنکھیکوں کی اسٹیتی کو لے کر بھارت کو اتدھر چنتا ہے یہ ایک بہت مہتوپون اسٹیٹمنٹ ہے مہتوپون اس لیے کیونکہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس پرکار کی اسٹیتی میں ہندووں کے لیے بھارت جو ہے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ اس پرکار کا جاری نہیں کرتا ہے یہ دیکھی بھارت پاکستان اور پانگلہ دیش کے ساتھ ایک ایسا سمجھوتا کر رکھا ہے جس کو بولتے ہیں لیاقت نیرو ایگریمنٹ اور اس لیاقت نیرو ایگریمنٹ کے انترگت دونوں دیش جو ہیں وہ اپنی اپنی مائنورٹیز کی سرکشہ کے لیے سنرکشہ کے لیے تطپر ہیں رہنے چاہیے اور اس لیے بھارت جو ہے وہ وہ آدھیکاریک روپ سے پانگلہ دیش سے ہندووں کی سرکشہ کے لیے مانگ کر سکتا ہے تو اب یہ مانگ جو ہے وہ ڈائریکٹ تو نہیں ہوگی ہوگی تو ڈپلومیٹک چیلل سے ہوگی لیکن یہ سٹیٹمنٹ لا کے بھارت نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ہندووں کی سرکشہ اور سنرکشہ کے پر تھی چندت ہے اور اس کا ارث یہ بھی ہوتا ہے کہ تطپر ہے اور وہ تطپرتہ جو ہے وہ کسی ملٹری انٹرونشن سے نہیں ہوگی وہ ڈپلومیٹک انٹرونشن سے کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی استطی ہندووں کی بانگلہ دیش میں اتینت خراب بتائی جا رہی ہے اتینت خراب اس لیے بھی بتائی جا رہی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں تو شیخ حسینہ کی جو سرکار تھی اس کو ہندووں کا پورا سمرتن ملا کرتا تھا اور یہ جو پورا کا پورا ناٹک ہوا یہاں پہ سٹوڈنٹ پروٹس کے نام پر جو کہ ہم لگ بگ نشت ہیں کہ یہ پورا کا پورا امریکن ڈیپ سٹیٹ کا کام ہے امریکن ڈیپ سٹیٹ کے مادیم سے یہ سب کروایا گیا ہے اور اس لیے کروایا گیا ہے کیونکہ ان کو بھارت کی گھیرہ بندی کرنی ہے خیر بھارت کی گھیرہ بندی تو وہ کیا کر پائیں گے اپنے ہی جال میں فستے جائیں گے اور ابھی ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی سوہم کے چناؤ آنے والے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے تو چونکہ ہندو سماج جو ہے وہ شیخ حسینہ کو صدی و سپورٹ دیتا رہا ہے اس لیے دیتا رہا ہے کیونکہ ہندو سماج کی سرکشہ شیخ حسینہ سرکار کرتی رہی ہے یدیپی وہاں کافی سمیہ سے جو اسلامیوں کا کانڈو ہے وہ چل رہا ہے اور پاکستان سے سمرتت لوگ جو ہیں جیسے خالدہ جیہ جو ہے وہ پاکستان سے آئی ایسائی سے اور تی آئی ایسے سمرتت ہے وہ لگاتار بانگلہ دیش کا اسلامی کرن کرتے جا رہے تھے اب دیکھیں میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ اسلامی کرن تو بانگلہ دیش کا ہوتا ہی رہے گا جب تک کی جو بھی پرجات آنترک جو ستہ ہے پہلی بات تو اسلام میں پرجات آنترک ستہ کی اعودھارنا ہی نہیں ہے کیونکہ پرجات آنترک ستہ کی اعودھارنا تو تب ہو جب سب کو بوٹوں کا برابر ادھکار ہو یدی بوٹوں کا برابر ادھکار ہو جاتا ہے تو پھر جو شریعت لاہ ہے اس کا اولنگن ہو جاتا ہے کیونکہ شریعت لاہ میں جو زمی ہے یعنی جو نان مسلم ہیں وہ ووٹ نہیں دے سکتے اور اس کے بعد جو محلائیں ہیں تو محلائیں جو ہیں یہ تیہ نہیں ہو سکتا کہ دو محلاؤں کا ووٹ ایک مانا جائے گا یا محلاؤں کا ووٹ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس کے اطرق جو لوگ کام کرتے ہیں یا جن کو جو علاموں کی استحتی پرابت ہے وہ بھی ووٹ نہیں دے سکتے مسلمانوں میں بھی تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جو لور کلاس ہے مسلمانوں کا وہ بھی ووٹ نہیں دے سکتا تو شریعت میں تو دیموکرسی ویسے بھی حرام بتائی جاتی ہے شریعت لوگ کے مطالق کتنے بھی آپ مسلمانوں کے دھرم گروہ دھرم گروہ تو ان کو کہنا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ دھرم ہے ہی نہیں تو ان کے جو ملہ مولانا ہے یہ کہتے رہتے ہیں اپنی تقریروں میں کتنی بھی آپ سن سکتے ہیں گوگل پر جا کے سن لیں ابھی جو استطیب بن رہی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے بنگلہ دیش میں ہندووں کے اوپر حملے کیا جا رہا ہے ایک ٹویٹ یہ بھی چل رہا ہے کہ لٹن داس جو وہاں کا ایک سیلیبرٹی کرکیٹر ہے اس کے گھر پر بھی حملہ کر دیا گیا تو جب لٹن داس جیسا کرکیٹر جو ہے وہ سیف نہیں ہے تو وہ کیسے اور کیسے ہوں گے مشرفی مرتضی جو کی پاکستان کرکیٹ ٹیم کا قرآنہ کپتان ہے وہ عوامی لیگ پارٹی کا صدس سے بن گیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد میں حملہ کر دیا تو یہ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری جو یہ سٹوڈنٹ پروٹیسٹ ہے یہ مذہبیوں کے ہاتھ میں ہے اور جب یہ مذہبیوں کے ہاتھ میں ہے تو جو مذہبی پارٹیاں ہیں کسی سے بھی بی این پی جو بنگلہ دیش نیشلس پارٹی ہے یعنی خالدہ زیا والی جو پارٹی ہے اس کا جو مذہبی اورینٹیشن ہے کسی سے شپا نہیں ہے جب بھی وہ آئے ہیں تو انہوں نے بنگلہ دیش کو ہر بار اسلامی ریپبلک بنا دیا ہے اور اسلام اور ریپبلک بنا کے اسلامی ریپبلک بنا کے اور اس کو پوری طرح سے اسلامی کرن کر کے اور ہندووں کو پرطاریت کیا ہے جس کے کاران ہندووں کے سنکھیا جو ہے اب اس کے ورل وہاں پر آٹھ نو پرتیشت ہی رہ گئی ہے لیکن وہ آٹھ نو پرتیشت بھی کافی ہوتی ہے لگ بکت ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ کے لگ بکت وہاں پر ابھی ہندو ابھی بھی رہتے ہیں مندر جلائے گئے ہیں اس کون کا کھلنا جلے میں مہرپور میں اس تھی تو مندر جو ہے وہ جلا دیا گیا یہ اس کون نے اپنے سوطروں سے اس کی پشتی کر دی ہے اور بھی اس تھانوں پر ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار مندروں کو ویڈلائز کرنے کے مندروں کو اپوٹر کرنے کے مندروں کو توڑ پھوڑ کرنے کے ہندووں کو مار کر ٹانگ دینے کے اس طرح کے چطر برابر آ رہے ہیں اور ہمارے یہاں کچھ ایسے تتو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں فیک ہیں یہ خبریں فیک جو بتانے والے ہیں وہ یہ بھی بتائیں گے کیا کہ بانگلہ دیش کا اتحاس جو ہے وہ ہندووں کے پرتی کیا رہا ہے کیا نوہ خالی نرسنگار جس میں لگ بگ پانچ ہزار سے دس ہزار جو عادقاری کانکڑے بتایا جاتے ہیں تین دن میں کیول تین دن میں ان کی ہتیا ہوئی انیس سو چیالیس میں وہ بھی جھوٹ ہے کیا انڈرسن بریج میسکر جو انیس سو پچاس میں ہوا جس میں اسی باغلا دیش میں ایک انڈرسن بریج آتا ہے میگنا ریور پر جب ڈاکہ سے چٹگاؤں کی اور جاتے ہیں تو یہ بہرب باجار اور آشوگنج کے بیچ میں جو بریج آتا ہے اس کو بہرب بریج بھی کہتے ہیں اور اس کا نام پرانا انڈرسن بریج ہے اس میں گاڑیوں کو بیچ میں روک کر بیچ میں جی انیس سو پچاس میں جو بھی دھوتی پہنے ہوئے ہوتا تھا اس کو بریج سے نیچے دھکا دے کے مار دیا گیا کم سے کم چار سو پان سو لوگ جو ہیں وہ انڈرسن بریج میسکر میں مارے گئے یہ مارچ انیس سو پچاس کی بات ہے انیس سو پچاس میں جو دنگے ہوئے ہیں وہاں پر اس میں لگ بگ دس ہزار لوگ مارے گئے اور اس کے بعد میں بھارت اور پاکستان نے یہ لیاقت نیرو پیکٹ کیا اور لیاقت نیرو پیکٹ بھی کیا تھا اس میں شامہ پساد مکردی نے اسی لیاقت نیرو پیکٹ کے روز میں ریزائن کیا تھا کیونکہ ان کا یہ کہنا ذرا کہ چونکہ ہندو جو ہیں وہ سرکشت نہیں ہیں بانگلہ دیش میں تو جتنے ہندو وہاں ہیں اس کے انپات میں بھارت کو اتنی بھومی لے لینی چاہیے بانگلہ دیش سے اور وہاں پر سارے ہندووں کو بسا دینا چاہیے جی آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج بھی یہ سلوشن ہے کہ جتنے ہندو ہیں وہاں پر اس کے ایوز میں جو ہمارا جو بنا ہوا ہے چکن سنیک اس کے آس پاس کی جمین جو ہے وہ بھارت لے لے اور وہاں پر ان ہندووں کو بسا دیں ویسے تو سارے کے سارے ایک کروڑ تیس لاکھ جو ہندو ہیں وہ بھارت آنا چاہے تو بھی بھارت کو آپتی نہیں ہونی چاہیے ان سب کو بھلا کے اور پشم بنگال میں بسا دینا چاہیے اور جو بھی جو ہیں وہ بانگلہ دیش کے جماعتیں اسلامی والے ہیں ان کے بہت سارے سائیوگی اور سمرت تک ہمارے پشم بنگال میں اپستت ہیں ان کو وہاں بھی دینا چاہیے شرکی بات یہ اوش ہے کہ محمدتا دیدی نے بھی بھارت سرکار کا سمرتن کیا اور یہ کہا ہے کہ بانگلہ دیش کے مالے ماملے میں سنٹر جو کوئی بھی قدم اٹھائے گا ٹی ایلس پی جو ہے ٹی ایم سی یعنی ٹیڈمول کانگریس جو ہے وہ بھارت سرکار کے ساتھ کھڑی رہے گی آج آل پارٹی میٹنگ بھی آل پارٹی میٹنگ میں بھی سبھی نے بھارت سرکار کا سمرتن کیا اور کہا کہ بھارت سرکار جو بھی اپنے بیوے کا نصار اور راشتہ ہیت کے نصار جو بھی نردے لے گی ساری پارٹیاں بھارت سرکار کے ساتھ کھڑی رہیں گے اسی بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو لبرل کلاس ہے وہ اتنا ہندو ہیٹنگ ہے کہ اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اسی کے بہانے وہ پورا موڈی کو ہی یہاں سے ہلا لے گا بھائی یہ سوچ لو کہ اس دیش میں جو تمہارا جو پریولیجڈ کلاس ہے جس کے تلوے تم چاٹتے ہو جس کے آگے پیچھے تم گھومتے ہو اور جس کی چلم بھرنے کے لیے تم تیار رہتے ہو اور جس کے نیچے تم ذمی بننے کے لیے تیار رہتے ہو ان کی سنخیہ یہاں پر پندرہ پرتشت بھی نہیں ہے اور اس طرح کے حرکتیں کر کے تم وہی کام کر رہے ہو جس سے کہ سارے ہندو جو ہیں وہ ایک مت ہو جائیں ایک رائے ہو جائیں اور ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ بانگلہ دیش میں کون مارا جا رہا ہے بانگلہ دیش میں کن کی سنخیہ ادھک ہے بانگلہ دیش کے جو ایک کروڑ تیس لاک ہندو ہیں ان میں سے لگ بگ ایک کروڑ بیس لاک جو ہیں وہ دلیت اور پچھڑے ہیں جن کو بھارت میں دلیت اور پچھڑے کہا جاتا ہے انہی سماج سے انہی سماجوں سے آتے ہیں جو اچھ ورگ کے یا جن کو ہم بہدر لوگ کہتے ہیں وہ تو وہاں دس لاک بھی نہیں ہوگے اتنی کم سنخیہ ہے ان کی تو بھارت کے ہندووں کو بچانے کے لیے بھارت کو بانگلہ دیش کے ہندووں کو بچانے کے لیے یہ آوشک ہے کہ ایک نیرٹیو بنایا جائے اور جو بانگلہ دیش میں واسطہ میں ہو رہا ہے اس کی چرچہ پورے ویشوک اس طر پر کی جائے اور بانگلہ دیش کے ملیٹری کو بھی دبانے کے لیے ہمارے پاس کم راستے نہیں ہیں آج ہی سمجھ آ رہا ہے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے دیکھئے جو بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری بانگلہ دیش میں ہے وہ حسینہ واجید نے جو بھی کاریے کیے ہیں اور جو وہاں کی ایکانومی سٹنٹن کرنے کے لیے کیے ہیں اس کی وجہ سے آئی ہے اور وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کے جو مالک ہیں وہ عدیتر جو ہے ویدیشی کمپنیاں وہ ساری کے ساری کہہ رہی ہیں کہ ہم اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھارت میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ کارٹن تو وہاں بھارت سے ہی جاتا ہے وہاں تو شیپ لیور تھا اس لئے اس کا اپیوگ وہاں کیا کرتے تھے تو کہہ رہے کہ ہم اس کو بھارت میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت میں آپ دیکھئے کہ اس کا ایمپیکٹ آیا ہے کارٹن کی پریسز جو ہیں بھارت میں ڈاؤن ہوئی تو بھئی بانگلہ دیش اپنی انڈسٹری بھی کھوئے گا بانگلہ دیش نہ ان کے پاس کوئی آرمڈ کیریئر کے علاوہ کچھ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ایسا ہے اور نہ کوئی ان کے پاس مسائل ستیادی ہیں کہ یدی کل کو وہ ملیٹری لی ملیٹری لی جو ہے وہ بھارت کو تنگ کر سکیں یا آتنگواد کے جو آتنگواد کے ٹھکانے وہاں پر سیفلی چلا سکیں آتنگواد کے ٹھکانے تو پاکستان بھی نہیں چلا پا رہا ہے سیفلی آپ نے دیکھ لیا بالا کوٹ میں کیا ہوا بھانگلہ دیش کے ہندو بھارت کی پریارٹی ہے یہ اچھی بات ہے بھانگلہ دیش کے ہندو بھارت کے ہندووں کی بھی پریارٹی ہونی چاہیے اور اس سے بھی ادھک پشم بنگال کے ہندووں کی پریارٹی ہونی چاہیے کل میں دیکھ رہا تھا تتھاگت رائے کہہ رہے تھے کہی بھانگلہ دیش کے جو پشم بنگال کے ہندو جو ہیں وہ بھانگلہ دیش کے ہندووں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے بھانگلہ دیش کے ہندو بھی ہماری ہی ہماری ہی دھرما و لمبی ہیں ناکیول دھرما و لمبی ہیں وہ اخاند بھارت کے ہی اخاند بھارت کے ہی اویب ہے erm gluten ہے انکہ بھارت بھارت اور بھارت کے ہندو سب بانگلہ دیشی ہندووں کے ساتھ اس میں کھڑے ہوئے ہیں جائے ہن جائے بھارت بندی ماتر